الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم و علیہ و صحابہ اجمعین ام آباد عوض باللہ بن شبان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایمان کے بعد نمبر آتا ہے اسلام کے سطولوں میں وہ سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے صلاة کہتے ہیں انہیں قرآن میں جگہ جگہ جو لفظ آیا ہے وہ صلاة ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نیسا کی ایک ستین نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اے مومینوں تم پر مقررہ وقتوں پر نماز پر اقرار دیں پانچ نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج میں تحفہ ملا تھا بخاری مسلم دونوں میں یہ بات ہے کہ پچاس نمازیں اللہ رب العزت نے دی تھی لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ زیادہ ہے تمہاری امت اسے نہیں کر پائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور تین چار چکر کے بعد یہ نمازیں پانچ ہوگئیں اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پڑھ پائیں ہی تمہاری امت تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ مجھے شرم آتی ہے اب اللہ کی آگے جاتے اور اللہ نے وعدہ کلیا کہ میں اگر میری امت نے پچاس نمازیں وقت پر پڑھ دی پانچ نمازیں تو ان کا سواب پچاس کا ہوگا تو یہاں یہ بات ضروری ہے کہ مقررہ وقتوں پر فرض ہے نماز قرآن کی آیت ہے تو اگر کوئی وقت نکال کے نماز پڑھتا ہے قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی کیونکہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قضا نماز پڑھی نہ صحابہ نے نہ صحابیات یہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کہاں سے چلا نہ آئیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دس بجے تک نماز کا ٹائم ہے اور اس کے پڑھ لیں فجر کی نماز اکثر جو نمازی ہیں پہلے ہی ایک تو نمازی بہت کم ہے بہت تھوڑے سے نمازی ہیں پوری امت زیادہ در خالی جمعہ کے نمازی ہیں اس کے بعد جو پانچ وقت نمازی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کہتے پانچ وقت ہیں ہیں چار وقت ہیں کیونکہ نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں فجر کی قضا کہتے ہیں کسی چیز جب کوئی مر جاتا کیا کہتے ہیں کہ اس کی قضا آگئی تھی اللہ اپنے آپ کو خیون خیون کہتے ہیں وہ مردہ نمازیں نہیں لیں گے قضا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو میراج میں فرض ہوئی لیکن حضور پہلے سے نمازیں پڑھتے ہیں بہت ساری روایتوں سے بات ملتی ہے کہ حضور بھی حضرت علی بھی اور کچھ صاحب ابھی نمازیں پڑھتے تھے حالکہ جب تک فرض نہیں تھی لیکن وہ نفلی یا سنت سمجھ لیں نمازیں پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جب ابو طالب صاحب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کے بعد حضرت علی نے کہا اپنے اببہ حضور سے کہ آپ بھی پڑھیں کہ میں اپنے کلے اوپر کروں تو اس روایت سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ابھی میراج نہیں ہوئی تھی ابو طالب صاحب کے بعد میراج ہوئی ہے ابو طالب صاحب اس سائم زندہ تھے اور یہ ان کے دمانے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی اور صاحب نے بھی آپ جو نماز کوئی خضا کرتا ہے تو آپ یقین کریں وہ نمازیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات بھی کہلوائی ہے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں بعض نمازیں جو تمہارے موہ پہ ملے کچھ ایلے کپڑے کی طرح دے کے مار دی جائیں گے وہ سکتا ہے وہ دھونی نمازیں ہوں جو اللہ حیو الخیوم اپنا آپ کو کہتا ہے وہ آپ کی مردہ نمازیں نہیں لے گا کوئی مجبوری نماز کے بیچ میں حائل نہیں ہوتی سوائے بہوشی اور دیوانگی کے ہر آفدل اور بالک پہ نماز پرد ہے ہر حال میں پرد ہے بیماری ہو سفر ہو جنگ ہو شادی ہو مطلب کوئی بھی معاملہ آپ کا ہو اس میں اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں آپ یقین کریں وہ نماز لانتے وہ آپ کا تقریب وہ آپ کی بیماری وہ آپ کا سفر لانتے قابل ہے یہ اس بات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دو یا تین نمازیں خضا ہوئی ہیں ایک بار تو جنگ تبوک کے موقع پہ جنگ اعضاب کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی لوگا پیچھے کرتے ہوئے بہت دور تک جنگل میں نکل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر خضا ہوئی اور مغرب بھی خضا ہوئی کچھ روایت ہوئی ہے اور جب حضور کو یاد آیا پڑھنے کی بھول گیا نماز تو دم چونکہ اور یہ بات کہی کہ میں ہی تو نماز خضا ہوئی اور پھر یہ بات کہی کہ لعنت ہو ان کافروں پہ جن کی بحث ہے میں ہی نماز خضا ہوئی پھر نماز پڑھی خیر ہو اور ایک بار سفر سے آتے ہوئے سوتے رہ گئے جو میں نے آپ کو اکثر بتایا فجر کی نماز خضا ہوئی تھی تمام صحابہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو فوراں خضا پڑھنے کا حکم دیا اس نے سنتیں بھی خضا پڑھوائی اور فرض ہوئی یہ دو نمازیں ہیں یہ بھی میرے خیال میں ہیں جو مجھے اپنے یلی پہ حساب سے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک لخصت تھی ایک تحفہ تھا امت کے لیے کہ کبھی کسی کی ان وجہوں سے نماز نکل جائے تو اسے گلٹی نہ ہوگی بھی نماز نکلے اور وہ قرض یہ ادا کردے یہ قرضہ پڑھ کے تو یہ صرف دو نمازیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو ملتی ہیں اور کبھی صحابہ نے اس طرح سے نمازیں قضا نہیں کی جو ہمارے قضائے عمری کا سلسلہ ہے بلے بزرگ ہمارے بتاتے ہیں میری سمجھنا تھا یہ کہاں سے نکال کے لائے خود ساستہ دین کا حصہ ہے میرے نزدیک تو حضور نے کبھی اس طرح ملا کے کئی کئی دن کی کئی سال کی نمازیں نہیں پڑھیں یہ کسی نماز کے ساتھ جوڑ دیا یا صحابہ نے پڑھیں اس طرح چالیس سال نمازیں کبھی نہیں ایسا ہوا ایک تو یہ بات کہ قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کی جو پچھلی نمازیں آج کے لیکچر کے بعد آپ کو احساسوں کے واقعے ہم سے بہت بڑی دلتی ہیں تو اس کی پچھلی نمازوں کی قضا صرف طوبہ ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کے حضور دون افر پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ پچھلی آپ معاف کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی پچھلی معاف ہو جائیں کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ شرک علاوہ تمام گناہ معاف کرتے ہیں اور شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو نمازیں بھی آپ کی توبہ سے معاف ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ اچھی آگے توفیق ملے گی کہ آپ کی کبھی نماز نہیں گلے گی اس کے بہت ساری مثالیں جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد انہیں ایسی توفیق ہوئی کہ انہیں بھی کبھی نماز نہیں گئے تو نماز کے معاملے میں دو تین چیزیں اور یہ میں بتا دوں آج آپ کو کہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ملا کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہنفی حضرات جو ہیں ملا کے نماز پڑھنے ہم منع کرتے ہیں لیکن ہم نے امام ابو حنیفہ کے پیچھے ہی چلنا بلکہ رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے ان کی جو باتیں امام صاحب میں ہوں گی انہیں ہم فالو کریں دروائی سیدھے حضور پہ دیکھیں گے کہ حضور چاہ کرتے تھے ملا کے نماز سفر میں زہر اور اثر کا ایک ٹائم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نماز مقرر وقتوں میں فرض ہے اور مقرر وقت جو ہے وہ قرآن نے نہیں بتایا بلکہ وہ نبی نے بتایا کون کون سے وقت ہیں فجر زہر اثر مغرب عشاء یہ کسی نے نہیں قرآن میں بتا سکتا کوئی کہ یہ نمازوں کا کہیں اس طرح سے جگر ہو ٹائم کا مقرر وقتوں کا تو ہے لیکن مقرر وقت مقرر کیے صاحب قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مقرر وقت حضور نے مقرر کیے ہیں انہوں نے ہی پھر یہ نمازیں ملا کے کہ سفر میں آپ اثر کی اور زہر کی نماز یا تو زہر میں پڑھ تو ملا کے دو دو فرض اور یا پھر اثر میں پڑھ تو ملا کے دو دو فرض ان کا پورا ٹائم ایک کر دیا دونوں نمازوں اسی طرح مغرب عشاء دوسری بات یہ ہے کہ آپ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنتیں نہیں پڑی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرضوں کو عدد کر دیا تو سنتِ نفل تو اس کے مقابلیں بہت تھوڑی چیزیں ہیں ہم اسے ہی پڑھتے رہتے ہیں کبھی نہیں پڑی اپنی نمازوں کو آسان کریں اور سفر میں اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں آپ دیکھیں کبھی آپ کی نماز تتہ نہیں ہوگی انشاءاللہ فجی نہ لگے ہے اس کے بعد زہر اور سر آپ ملا کے پڑھ دیں ساری ہو گئے میں تو آپ یقین کریں دل لی جاتا ہوں اپنے پچھوں گھروں میں میں کبھی نہیں اس طرح سے چھوڑتا نمازیں کیونکہ جب مجھے موقع ملنا میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے مخاری اور مسلم میں مدینہ شریف میں بینا کسی اُدھر کے ملا کے نمازیں پڑھیں یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا آپ لوگوں کو آج تو جو لوگ نمازی نہیں ہیں وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں اگر ان کی کوئی مجبوری ہے آفیس کی یا ان کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ انہیں بھضو سے ڈر لگتا ہے ٹھنڈ ریپاری سے نہیں انتظام ہے تو وہ ملا کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز خدا نہ کریں نماز خدا کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ دو زک کے دروازے پر نام لکھتے جاتا ہے تو آپ لوگ کو اگر کبھی ایسی کوئی مجبوری آجائے لیکن ایک ہی حدیث ہے اسے نظیر نہیں بنانا اسے مستقل نہیں اپنے پر اپلائی کرنا لیکن کبھی ایسا موقع ہو تو وہ آپ اسے اپلائی کریں اپنوں پر کہ اثر اور آپ زور ملا کے پڑھ دیں چار چار فرد اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ دیں تین اور چار فرد اور ایک وطر پڑھ دیں چاہے تین وطر پڑھ دیں یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے خاص طور سے ضعیف لوگ بڑے لوگ بیمار لوگ وہ ان کو وضو کرنا آسانی ہوتا وہ صرف دن میں دو بار وضو کر لیں اور یہ چار نمازوں سے فارے ہو جائیں ایسے دور پلانے والی بچی اور عورتیں وہ ان کا وضو کرنا آسانی ہوتا ان کے بچے پریشان کرتے ہیں بچہ سو رہا ہو تو دونوں ٹائم کی نماز ملا کے پڑھ دیں ظہور ارسر اور مغرب ارشا آپ یقین کریں نمازیں ہو جائیں گی یہ میں آپ کو بلکل صحیح حدیثوں سے ثابت کر کے بتا رہا ہے بات تو یہ آسان یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے جب حضور کو اس طرح ملا کے صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ حضور اس طرح ہی ملا کے پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی امپر ہے کہ امت کی سہولیت کے لیے اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کا بھی اندار تھا تو امت کو سہولیت دیکھے گئے ہیں کہ جن آفسوں میں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمیں ٹائم نہیں ملتا یا جو مزدور یا جو راج مستری بڑھائی وغیرہ کام کرتے ہیں وہ اپنے کاموں پر ظہور اور اثر ملا کے پڑھتے ہیں چار چار فرق لنچ کے ٹائم میں اپنے مالک کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں اپنی کمائی کو بھی حلال لکھیں اس کے بعد گھرا کے مغنی بریشہ پڑھتے ہیں یہ سب ان لوگ کے لیے آج عذر ختم ہو جائے گا جن کے دماغ میں یہ بات ہیں کہ ہم نماز کہتے پڑھیں اسی لیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ تمام لوگوں کے ذہن ہی کھل جائیں نماز کی طرف سے اور جن لوگوں کو پانی سے کوئی مطلب پریشانی ہوتی ہے بہتھنڈے پانی سے نزلے کا بیماری کا بخار کا کوئی خطرہ ہو تو تیمون کرنے ہیں قرآن میں آیت ہے سورہ نیسا کی 43 نمبر آیا جانتا ہوں تیمون کا ذکر ہے اس آیت میں اللہ ربنیدت نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی اگر بیمار ہو ضائف ہو بڑا ہو تو تیمون کا ہی ہے تیمون بہت آسان ہے پاک مٹی پہ آپ ہاتھ مار کے چاہے تو کلائی تھا کر چاہے کونی ہو تھا کہ ایک بار آتھ پرنے ایک بار چیرے پاک مٹی سے تیمون کر رہے ہیں اور آپ نمازیں پڑھیں اگر پانی میں اثر نہ ہو سفر میں یا ویسے تو آپ جنابت کے بعد بھی اور خضائع حاجت کے بعد بھی تیمون کر سکتے ہیں یہ قرآن نے آپ کو جا دیا پھر جب پانی میں اثر ہو تو آپ اسے پہلے کی طرح استعمال کریں تو نمازوں سے متعلق یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ابھی تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں فجی کی نماز چھوڑ گئے یا سفر میں ان نمازیں قضا کر دیتے ہیں یا ہم اپنے ہی شہر میں مان لو آپ سفر کر کے آ رہے ہیں کہی سے ابھی آپ کا وضو نہیں تھا آپ کو جگہ بھی نہیں ملی تو گھر آ کے آپ پہلے رات میں پہنچیں پہلے تین فرس پڑھو مغرب کے اور پھر چار فرس دیشہ آپ کی نماز قضا نہیں ہو قضا کا تصور ختم کر دیا آپ آپ جنگ کو قرآن کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں سواری پہ ہو تو نماز پڑھو جنگ میں ہوں تو ایک جماعت پہلے اور ایک جماعت بعد میں نماز پڑھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ چودہ دن ایسی بیماری کے گزریں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آخری لیکن ایک بھی نماز قضا نہیں ہو جنہا چھوٹی جب بھی ہو جاتا تھا میری نماز میری نماز یہ فرماتے ہیں اور ہم تو بفقی سے نمازیں چھوڑ لیتے ہیں وہ جو میں نے آپ کو جنگ اعضاب کا بتایا ہے آپ یقین کریں اس حدیث کو سننے کے بعد سے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ہماری ہر وہ چیز جس کی بیتے ہیں ہماری نماز قضا ہو چاہے ہماری والدہ کی فوت کی ہو چاہے ہمارے والد کی فوت کی ہو چاہے ہمارے بچے کا ہونا ہو چاہے ہمارے تقریب ہو چاہے ہمارا سفر ہو چاہے ہماری بیماری ہو وہ لانت کے خابل ہے اگر ہم نماز نکالتے ہیں تو آج سے آج آپ لوگ جتنے بھی ہم یہاں اگھٹے ہیں اس بات کو پروپوگیٹ نہیں کریں کوئی اگر سوال کرے اگر آپ سے کوئی بحث کرے تو آپ میرے پاس یہ ہو لیکن آپ اسے تیہ کرو کہ آپ آگے کیلئے تیہ کرو کہ معاملہ کیا آپ ملا کے نمازیں پڑھو ہم ثبوت دے دیں گے وہ میرے پاس سارے ثبوتیں بحث نہیں کرنی اگر کوئی اٹھک ہے تب اسے یہاں لیاؤ میں آپ کو ثبوت دے دوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تو نمازوں کے معاملے میں بہت معتاد رہنا ہے کیونکہ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ حضورﷺ نے یہ بات فرمائی کہ مومن کی میراج ہے میراج کیسے ہیں جیسے حضورﷺ کو اللہ نے میراج کرو ایک مومن کو اللہ کے رسول یہ توفہ دیکھے گئے ہیں کہ اس کی میراج نماز ہے کہ آپ اپنی وقت پر نمازیں پڑھتے ہو تو لازمی آپ کو اللہ کی طرف سے میراج حاصل ہوتی ہے اور یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے بات کہ نماز ہم فرد فرد پڑھ سکتے ہیں کہ ایک بددو آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے دین کے بارے میں پوچھا کہ حضورﷺ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بخشش کیلئے ایسی چیز بتاتے کہ میرا آسان ہو جائے آخرت تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پانچ نمازیں تیس روزیں اور زکاہ جب تک حج فرد نہیں ہوئی کہ حضور بس کہ حضور نمازیں کے ایسی یہ فرض فرد کہ حضور نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم یہ کہہ کے وہ چلے تو حضورﷺ نے صحابہ سے بات کہی کہ اگر یہ اپنی زبان پر خائم رہا تو یہ جنت ہی ہے سنت نفل ایک ہی اسطلاحات ہیں نفلوں کو ہی سنت کہا جاتا ہے کیونکہ حضورﷺ نے جس چیز کو کر لیا ہے وہ سنت ہو گئی ورنہ صرف فرض اور نفل دو ہی چیزیں ہیں اسلام اور یہ آپ کے لئے قطعی ضروری نہیں ہے بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہے آپ کو آپ سے نماز کی فرضیت کا حساب ہوگا سنتوں کا حساب نہیں ہوگا سنت ہے آپ کو درجہ بلندی کے لئے ہیں سنت ہے چھوڑنی نیچی ہے لیکن اگر آپ کی سنت سے چھوڑ جاتی ہیں تو آپ سے کوئی حساب ہے اگر آپ کے فرض چھوڑ جاتے ہیں تو آپ سے سخت حساب ہوگا توحید کو اپنی قائم رکھو فرضوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھو اگر جو لوگ عرب میں رہے ہیں یا گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ لوگ توحید کے کتنے پابند ہیں اور اپنی فرضوں کو کس طرح پکڑ کے رکھتے ہیں اس لیے چاہے وطر ہوں اور چاہے سنتیں ہوں کوئی سی بھی وہ فرضوں کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی دس لاکھ سنتیں ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں ہمارے ہاتھ سنتوں پر بہت دور ہے نفلوں پر بہت دور ہے فرضوں کو پکڑوں فرضیں اب آپ حضور کی حدیثوں پر آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم ترین نماز فجر کی سنتیں اور عشاء کے بیتر ہیں خود ہی فرما دیا کہ اگر تم اور چھوڑ بھی دوگے تو کوئی فرق نہیں پڑھا انہیں نہ چھوڑنا ان کی قضا بھی کرتے تھے تحجد کی نماز حضور پر فرض تھی ہمارے پر فرض نہیں حضور تحجد کی بھی قضا کیا ہے تو اس لئے کبھی اگر آپ کو جلدی ہے بیماری ہے نی طبیہ چاہ رہے ہی نیک دل لگ رہا نماز میں تو آپ فرض فرض پڑھ دو کم سے کم پکڑ سے بجھو گناہ سے بجھو اللہ کے واضح دے کوئی بہانہ دے دو اللہ کو بخشش کا اللہ کافروں کے آگے یہ تو کہہ سکے کہ یہ نمازی سے نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر میں فرض کرنے والی چیزیں اس لئے کسی بھی قیمت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی حالکہ سنتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے بارہ رکھاتے پڑ دیں انشاءاللہ وہ مشارت ہے جنت کی بارہ رکھاتے یہی ہیں صبح کی دو زہور کی چھے پھر مغرب کی دو اور پھر عشاء کی دو یہ بارہ رکھات بنتی ہیں سنتوں عشاء میں ہمارے علمائے دین نے ہمیں سترہ رکھاتیں بتا رکھی اور ٹوٹل رکھاتی سترہ ہے پورے دین کی سترہ رکھت ہیں چنہوں نے تو ہمیں سترہ عشاء بھی بتا رکھی اس لئے لوگ بھاگتے ہیں میرے پاس اکثر آنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم فجیر اور عشاء نہیں پھائیں حضور نے فرمایا جو فجیر اور عشاء نہ پڑے منافق کی پہچان ہے فجیر اور عشاء جو ہے چھوڑا وہ آدھا منافق کی اور جو دونوں چھوڑا وہ پورا منافق آپ جب اپنی عورتوں کو جو سارے دن کی تھکی بھی ہیں اور جسم ٹوٹا واہ ہے پڑھ کے سو گئیں جب آپ نے یہ خوشکہ بھی سنا ہوگی کہ میری بیگم چار فردر ایک بیتر پڑھ رہے حضور نے ایک بیتر بھی کھلا خوشی سے پڑھ کے سو گئی اور اندر گلٹ ختم ہو جائے کہ میری نمال نہیں گئی اسے گلٹی نہیں ہوگا اس لیے اپنے گھر والوں کو اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو خوشخبری سنا ہو جائے حضور نے یہ فرمایا جب کبھی کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے کسی اسلامی ممیتت کا یہ فرماتے کہ وہاں جا کے لوگوں کو تنبیہ نہ کرنا پریشانیوں میں نہ ڈالنا بلکہ انہیں خوشخبری سنانا یہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ خوشخبری سنا نگا ہے یہ نماز سے متعلق خوشخبری ہے کہ ہم نماز کو آسان کرنے والے بنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشہ کو سمجھو حضور نے ہمیں نماز ایک تحفے کی طور پر دیئے اللہ نے حضور کا اور حضور نے ہمیں پانچ وقت کی آپ فرض نمازیں وقت پر پڑھ دو میں اللہ کی قسم کھائے گیرہا آپ کو پچاس نمازوں سوال کیونکہ میرے آقا نے فرمایا پانچ نمازیں آپ وقت پر پڑھ دو اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو ملتا کیا ہے کیسی نورانیت اور کیسی روحانیت آپ کا دین مکمل ہو جائے گا آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا آپ سے وضو نہیں ہو رہا دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسے ہماری کمزوری ہے ہماری مجبوری ہے سب پتہ دی اس نے تیموں کی آیتیں اتار دی صحابہ اکرام رشک کیا کرتے تھے حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فیملی پہ کیونکہ تیموں کی آیت جب اترینا تو وہ ایک ہار کھویا گیا تھا حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ جس جگہ بیٹھی تھی جو ایک پال کی تھی نا اسی کے نیچے تھا لوگ ڈھونڈتے پھر رہے تھے وہاں پانی تھی نہیں پانی تھا نہیں وہ جگہ پہ لوگ پریشان تھے نماز پڑھنے وہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا وہاں اللہ رب العزت نے تیموں کی آیتیں اتاری تمام صحابہ نے پھر تیموں کر کے نماز پڑھیں جب وہ ہار ملیا تو اس ہار کے کھونے آغم اتنا نہیں تھا جتنا تیموں کی آیتوں کی خوشی تھی اور وہاں یہ بات کہی کہ وہاں صدیق کی فیملی جو ہے ان کی برکات ہیں امت کے اوپر ان کی وجہ ذہن میں تیموں کی آیتیں اب آپ دیکھو کتنا بڑا فائدہ امت کو قیامت تا ہو گیا تیموں کی آیتوں سے کہ کہیں اگر پانی میں اثر نہ ہو کوئی بیمار ہے کوئی ضعیف ہے بچے کو دور پلانے والی ہے کس طرح سے بزو کریں گی تیموں کریں کم سے کم اس گل سے نکل جا کہ میں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے یا کر رہا ہے تو اس لیے آپ لوگ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ان آیتوں کو قائم دائم رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں پہ بھی توجہ کریں کیونکہ سورہ انکبور کی 45 نمبر آیت میں اللہ رب ملزت نے بات کہی ہے کہ بے شک نماز تمہیں فوش اور منکر سے روک دی اب ہم نمازیں ہی پڑھ لیں اور فوش اور منکر میں ایک نمبر پہ تو موبائی دوسری نمبر پہ بد نظری تیسے نمبر پہ بد دیانتی چوتھے نمبر پہ اپنی ماں بہنوں کا حق کھا جانا پانچے نمبر پہ اپنی ماں بہنوں پہ ہاتھ اٹھانا بیویوں پہ ہاتھ اٹھانا اپنے بھائیوں کا حق کھا جانا اپنے رشتہ داروں کا حق کھا جانا اپنے پڑوسیوں کا حق کھا جانا نمازیں ہی پڑھ لیں فوش اور منکر سے رکتے ہوئے اگر نماز آپ کو روک گئی تو آپ کی نماز ہے ورنہ آپ یقین کریں نماز آپ کو اگر فاش منکر سے نہیں روک رہی تو اللہ تک نہیں پہنچے قرآن تو سچا ہے اللہ سچا اس کا کلاب سچا ہماری نمازیں جھٹی ہیں تو اس لیے فاش منکر سے بھی روکنا ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن میں لرب العزت نے سور نیسا میں ہی جس آیت میں یہ بات کہی ہے 43 کہ تمہارے اوپر مقراروں وقتوں پر نماز فرض ہے یہ تو 103 نمبر میں جس میں یہ بات کہی 43 آیت میں کہ نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جانا تب تک جب تک تم یہ سمجھنے نہ لگے جو تم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی منشہ ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھیں وہ ہم سمجھے بھی اب ہم میں الحمدو شریف کا ترجمہ یاد نہیں ہوگا تکبیروں کے ترجمہ یاد نہیں ہوگا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں سمجھ رہے ہیں زبان سے تم لفظاتہ کر رہے ہیں تو اس لیے کم سے کم کم سے کم نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیں تکبیروں کا شروع کی دسائیتوں کا وہی دسائیتوں کا آخری اور الحمدو شریف اس سے آپ لس دیکھنا کیسا مزہ آتا ہے لیکن نماز جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضری کا شرفتہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو ہمارے کہنے میں اور سمجھنے میں فرق نہیں ہونا چاہی ہے تو ہمیں کم سے کم نماز اس آیت کو آپ دیکھیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تک تم سمجھنے لگو تم چا کہہ رہے ہیں جب تک نماز سے خریب ہیں تو نماز آپ اگر صرف ترجمہ آج سے یاد کرنا شروع کر دو ہمارے پاس ترجمہ ہیں اور آبید بھائی نے چھاپ رکھے ترجمہ وارس اپ کر دیں گے تو کم سے کم نماز کے ترجمہ یاد بھی کرو اور آگے بھی بڑھو لوگوں میں بھی اس بات کو پروگیٹ کرو کہ نماز کے ترجمہ قرآن کا تو ترجمہ پڑھنا ہے نماز کا تو آپ کو حفظ ہونا چاہیے ترجمہ ہر آیت کا ہر صورت کا اور ہر تطبیر کا جس سے کہ آپ لطس پتھانے لگو نماز کا نماز کے معاملے میں ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ خطرے کی شکایت کی ویسے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے بہت سارے عورتیں ایسی ہیں جنہیں چھیک سے کھاچی سے کشاب نکل جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی نماز کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں ہے اللہ رب العزت نے بیماری میں بھی نماز معاف نہیں آپ اگر بے ہوش ہیں تب تو آپ کی نماز آپ کو اٹھ کے قضا پڑھنی ہے ادربائید آپ کو ہوش میں نماز نہیں چھوڑنی کسی بھی قیمت تو بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑنی جو لوگ جن کا قطرہ نکلتا ہے ان کے لیے میں آج یہ بات بتا دوں پاکی کی ایک تو چاہے وہ اپنے وہم کو دون کرنے کے لیے کپڑا لگا کے رکھیں اپنے انڈر ویر میں اور دوسرا طریقہ جو علمائی دین بتاتے ہیں کہ آپ پیشاپ کرنے کے بعد اپنی پیشاپ گہا کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح بھیج کے یہاں تک لائیں جھٹکے دیں دو تین بار اور نیچے سے اپنے جو آپ کی گولی ہوتی ہے اسے پم کر کے کھڑ ہو جائیں اور پھر بیٹھ کے اچھے سے سنجا کریں اور اپنا تھوڑا سا پانی رومالی پہ ڈال لیں چاہے انڈر ویر ہو اور پجامو اب آپ مسئلے کی روح سے پاک ہو آپ کی نہ بذور پھٹے گی نہ نماز پھٹے گی کیونکہ اللہ کو ہماری کمزور یہ ہی پتا ہے ہماری بیماری یہ ہی پتا ہے وہ سب لے لگا انشاءاللہ تو نماز کسی بھی قیمت پہ اس ورے سے نہیں چھوڑنی آپ ہو سکتا ہے بیماری اللہ نے اسی لیے دی ہو تو وہ چیک کر رہا ہو کہ اسے پشاپ کی بیماری بیماری دیتی ہے نماز پڑھنا نہیں پڑھنا ایسی عورتوں کا میری بہنوں کا میری بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ انہیں چھینکتے رہے کھانستے رہے اگر پشاپ نکلنے کی خطرہ ہے تو وہ کپڑا لگا کے رکھیں کپڑا ہٹائیں اگر اس خطے کے حساب سے میری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ملا کے نماز نہیں پڑھنی ان عورتوں کو جنہیں پریشانی ہیں تو وہ بلکل آخری وقت میں نماز پڑھنے ساڑھے تین بجے ظہور پڑھ لیں اور پھر چار بجے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے تو وہ بہت زیادہ وضو سے کہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے سے بچیں گی بینہ وضو کے ایسے ہی مغریب آخری ٹائم میں پڑھیں لگ بھگ کونے ساتھ کے قریب جو آج کے موسم کے حساب سے میں بتا رہا شلوہ بدلنے پڑھیں یا کپڑے بدلنے پڑھیں تو کوئی مائل نہیں لگا ہو سکتا ہے انہیں بھی اللہ بیماری دے کے آزمارہ ہو کہ نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے تو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی عذر کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں بہت ساری بچی ہیں میرے پاس عورتیں ایسی آتی ہیں جو کہتی ہیں یہ ہمیں بے انتہا سفیدی آتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے ہو ہمارے اپنے دل کے حساب سے شریعت نہیں ہے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حساب سے ہے اور اللہ کے حکم کے حساب سے ہے تو اگر ہماری طبیعت نئی بھی چاہتی ہے کسی طبیعت چاہتی ہے اتنی چھنڈ میں صبح و فجر میں اٹھ کے وضو کر کے مسجد جائے لیکن کیونکہ حکم ہے تو آپ کو حکم ہے آپ کی صرف حیث کی نمازیں معاف ہیں سفیدی کی نمازیں آپ کی معاف نہیں ہیں آپ کی طبیعت گلٹی گلٹی ہو رہی ہے آپ کو مان لوں نئی طبیعت چاہ رہی ہے آپ کو آپ کپڑا لگا کے رکھیں اور یہ استعمال کریں وقت جو میں نے آپ کو بتایا ساڑھے تین اور چار بجے زورہ رسل اور مغرب اور عشاء آخری ٹائم میں اور شروع ٹائم میں عشاء انشاءاللہ دل آپ کی نمازیں ہو گئیں بس کے لارے لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی وجہ سے نماز چھوڑتے ہو ان ساری وجہوں سے جن کی جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دی تو آپ یقین کریں اللہ آپ کو میرا فوٹو دکھا رہا کہ تمہیں سب بھی بتا دیا گیا تو اس لیے ہم ہوں یا جو لوگ اور سن رہے ویڈیو یہ وہ سب اپنی نمازوں کو بالکل دھیان رکھیں اس بات کا کہ ہم نے دانتوں سے پکڑ کے رکھنی ہے فرض نمازوں کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی سنتیں بھی نہیں چھوڑنی کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ یہ کہے گا فرشتوں سے کہ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہے تو اس کی سنت دیکھو ان سے پورا کرو نفل دیکھو اس سے پورا کرو کیونکہ دو اصطلاعات ہیں فرض نفل اس لیے اپنے نفل اپنی سنتوں کو خائم دائم رکھیں میں نے صرف آسانی کے لیے آپ کو بتایا کہ آپ فرض فرض بھی پڑھ دوگے تو آپ نے نہیں جاتا انشاءاللہ لیکن چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں ہم تو کتا ہی ہوتی ہیں ہمیں پریشانی بھی آتی ہیں تو اپنی سنتوں کو جوڑ کے رکھیں اپنے فرضوں میں جس سے کہ کل کو آپ کو کمپلسیشن اگر ہو تو فرضوں کا وہ آپ اس سے پورا کر سکھو سنتیں چھوڑنی نہیں ہے میری اس بات کی میں لیکن اگر چھوڑ جائے تو پیربا نہیں کرنی سنتیں چھوڑنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے چتنی اسطلاحات بتا رکھیں چاہ واجب ہو چاہ سنت موقعہ ہو چاہ سنت ہو یہ سب ایک ہی ہیں نفل جنہیں حضور نے مسلسل کیا انہیں واجبات میں دے دیا یا سنت موقعہ کہہ دیا کسی کو سنت کہہ دیا یہ سب ہوئی ہے آج تائم زیادہ ہو رہا میرے خال میں انشاءاللہ اللہ ابھی نماز سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کو وہ دوں گا جو ہمارے موچنے میں رائز نہیں ہیں جس سے کہ آپ پکے سچے نمازی اور آپ کی نمازیں آسان ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم نماز سے موضوع بھی رکھیں گے اور اور ریکارڈنگ رائیں گے جس سے کہ لوگوں کا ذہن کو لے تمام دیں وَمَا عَلَيْهِمَا اِلَّا الْبَلَا کسی کے ذہن